نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں صبح بولے گا میں ہوں آپ کے ساتھ شیلیندر چوہان اور آج صبح بولے گا میں بات کریں گے فرضی ٹیکہ سسٹم کا دھوکہ دیش میں کورونا سنکرمڑ کے ماملوں میں روک تھام تو ہو گئی ہے لیکن تیزی سے چل رہے ٹیکہ کرن کی استطیع بدلتی جا رہی ہے لوگ اویوستاؤں سے پریشان ہیں پر سننے والا کوئی نہیں ہے کانپور اور بلرامپور کی استطیع بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے جس کو لے کر ہم لگاتار آپ کو آگھا کر رہے ہیں اور ساتھی روز آپ کو اپ ڈیٹ بھی دیتے رہتے ہیں تاکہ آپ سرکشت رہیں اور سعودھان رہیں آج ہم اسی پر بات کریں گے اس سے پہلے ریپورٹ دیکھیں پردیش میں کورونا کی روک تھام ضرور ہو گئی ہے سنکرمنٹ در بھی کم ہو گئی ہے اور سنکرمنٹ سے بچنے کے لیے زور شور سے ٹیکہ کرن کیا جا رہا ہے یوپی نے ریکارڈ بھی قائم کر لیا ہے لیکن کئی جگہوں سے سواست ویباک کی لاپروہی بھی سامنے آ رہی ہے کانپور سے ہی ایک بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے جس کا شکار خود کے نیوز میں کام کرنے والی مائلہ سہیوگی ہوئی ہے جن کا vaccination certificate جاری کر دیا گیا ہے لیکن ان کو ابھی تک دوسری ڈوز نہیں لگی ہے سلوٹ کھالی ہونے پر سہیوگی آنکتہ نے ٹیکہ کرن بک کیا تھا کسی کارن ورش وہ دوسری ڈوز نہیں لگوا پائیں پورا ماجرہ آخر ہے کہ اس پر ہمارے سہیوگی وشال نے ان سے ایک خاص باتچیت بھی کی اتر پردیش میں ویکسین لگانے کے نام پر روج نئے کھیل ہو رہے ہیں اور اتر پردیش ویکسین لگانے میں مہا بھیان چلا رہا ہے اور نئے نئے آیام سیٹ کر رہا ہے کروڑوں کی تعداد میں ویکسین لگائی جاری ہے ایسے دعوے کیے جارہا ہے لیکن اس کا سچ کچھ اور ہی ہے کے نیوز کی اچار کو بگیر دوسرا ڈوز لگائی ہی ان کو certificate دے دیا گیا ہے اور جب انہوں نے سلوٹ بک کر آیا تو اس سلوٹ میں وہ نہیں جا پائیں لیکن ان کا certificate بائزت ان کے فون پر آگیا ہم لوگ کے ساتھ بات کرنے کے لینکتہ موجود ہیں انکتہ آپ نے سلوٹ کب بک کر آیا تھا اور کب کا سلوٹ آپ کو ملا تھا میں نے پرسو شام کو بک کروایا تھا مجھے پریفرڈ سلوٹ ملا تھا کل دس سے چار کے بیچ فرائیڈے کا میں کسی کارنوش مہا نہیں جا پائی پر تب بھی شام کو میرے پاس فائنل سیٹیفیکٹ آتا ہے مجھے دے کے کچھ زیادہ ہی اچامبہ ہوا فائنل دوز لیے بینہ میرے پاس ایک ایسے آ گیا تو پھر میں نے ایک دو لوگوں کو اور دکھایا چیک کروایا تو انہوں نے بولا کہ یہاں فائنل دوز گئی ہے وہ سلوٹیفیکٹ آنکیت آپ دکھانا چاہیں گے ہم اپنے درشکوں کو وہ سلوٹیفیکٹ بھی دکھائیں گے جو ان کا بند کیا ہے ابھی تک ان کو سیکنڈ ڈوز لگی نہیں ہے لیکن ان کا فائنل سلوٹیفیکٹ ایشو کر دیا گیا ایشو کرنے آلے کا نام رنجنہ جنہوں نے ان کو ٹیکہ لگایا ہے سیکنڈ ڈوز کا سو کال ٹیکہ جو لگایا گیا ہے وہ انہیں لگایا گیا ہے سی وی سی یو ایچ ایم ہسپٹل جلہ اسپتال کہا جاتا ہے جلہ اسپتال ہے وہاں پر ان کو یہ ٹیکہ لگایا گیا ہے لیکن یہ وہاں پر گئی نہیں ہے تو یہ بہت بڑا جو لوب ہول ہے یہ ہے کی بغیر انکیتہ کے گئے ہوئے یا کسی کو گئے ہوئے ٹیکہ کیسے لگ سکتا ہے اور اب ان کے سیکنڈ ڈوز کیسے لگے گی یہ ایک بڑا سوال یا نشان ہے کیونکہ تیسری ڈوز کا کوئی آپشن نہیں ہے اگر آپ کو فانل سٹیفکٹ جاری ہو گیا ہے تو پوٹل میں اب آپ کا وہ سیکنڈ ڈوز لے گا نہیں اب دیکھنا لی بات یہ ہوگی کہ انکیتہ جیسے اور جتنے لوگ ہیں جن کو سٹیفکٹ ایشو ہو گئے ان کے ساتھ کیا ہوگا یا جو لوگ پیسہ لے کے ایشو کر رہے ہیں ان پر کاروائی کب ہوگی کانپور سے کیمرہ پرسن سوریند کے ساتھ وشال مصرہ اتر پردیش کے بلرامپور سے بھی ایسی ہی بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے یہاں مردے کو کوویڈ 19 کا انجیکشن لگا دیا گیا بلرامپور جلے کی ایک پی ایچ سی میں ایک ایسی محلہ کو کوویڈ ویکسنیشن لگا دی گئی جس کو سواست ویباغ نے پہلے ہی ڈیپ سرٹیفکٹ جاری کر رکھا ہے ماملہ سامنے آنے پر ویباغ کے ذمہ داروں نے پلہ جھاڑنے کا کام کیا جبکہ راجپتی کی 5 جون کو مرتیو ہو گئی تھی ان کو 28 اگست کو کوویڈ کا دوسرا ڈوز لگا دیا گیا اور ویباغ نے بقاعدہ ٹیکہ کرن کا سرٹیفکٹ آن لائن جاری کر دیا مائلہ کی مرتیو 5 جون 2021 کو ہو چکی ہے ایسے میں مرتیو کے دو مہینے 23 دن بعد ویکسنیشن کیسے سمبھا ہو سکتی ہے وہیں مائلہ کا مرتیو پرمان ویباغ پہلے ہی جاری کر چکا ہے حالات ایسے ہوتے جارے ہیں کہ تیسری لہرانے سے پہلے ہی ساری ویوستہ چرماراتی ہوئی دکھ رہی ہے کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اور نہ پرشاشن سودھ لے رہا ہے اب ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ آخر جنتہ کرے تو کرے کیا ایسے پتہ نہیں کتنا فرضی ویکسنیشن ہوتا ہوگا اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ سوہست ویباغ پورے ماملے پر کیا کاروائی کرے گا اور کوویڈ ویکسنیشن کے لیے تارہ سرے لوگوں کو نیائے کیسے ملے گا سپیشل ڈیس کے نیوز انڈیا تو ویکسنیشن کو لے کر ایک طرف جہاں یہ کہا جا رہا اتر پردیش نینے کرتیمان استحابیت کر رہا ہے لگاتار ویکسنیشن کی سنکھیا بڑھائی جا رہی ہے تیزی آ رہی ہے بہت سارے لوگ ویکسنیٹ ہو چکے ہیں اتر پردیش ایک ایسا راج بن چکا ہے جہاں سب سے زیادہ لوگوں کو ویکسنیٹ کیا گیا ہے لیکن جب یہ خبریں آتی ہیں اور خاص کر اتر پردیش سے ایک بلرامپور کی خبر میں نے بتائی آپ کو دوسری کانپور کی ہم نے بتائی اور دونوں جگہ معاملے آپ نے سنے ایک طرف جو ایک مہیلہ ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور یہ کہا جاتا اس کی جو کرونا کی ڈوز ہے اس کو لگ چکی ہے جبکہ اس کو ڈوزین لگی مرت مہیلہ کے نام پر سیٹیفیکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے اور دوسری پہلی جو خبر ہے جو کانپور کی جو آپ کو بتائی ہم نے ہماری کینیوز کی ایمپلائی ہیں ایڈمن ایچ آر ہیں انکیتہ جی ان کے ساتھ یہ معاملہ سامنے آیا کہ انہوں نے جو سلوٹ بک کر آیا اور وہ کسی کارنوس وہاں نہیں پہنچ پائیں ان کی طبعہ ٹھیک نہیں تھی اور ان کا سیٹیفیکیٹ ان کے فون پر آ جاتا ہے اور ایسے تو یہ کافی سارے سوال کھڑا کرتا ہے ویکسینیشن کو لے کر جس کو لے کر سرکاریں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ویکسینیشن کی جو تیزی جو سپیڈ ہے اس کو ہم اور تیز بڑھا رہے ہیں لیکن اگر اس طرح ویکسینیشن ہوگا تو سوال کھڑے ہونا لازمی اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ کانپور اور بلرامپور سے دونہی سمادہ داتا جڑ گئے ہیں کانپور سے وشال ہیں اور بلرامپور سے نیرج شکلہ ہیں سب سے پہلے وشال کے پاس آوں گا وشال کانپور کچھ زیادہ ہی سرکھیوں میں رہتا ہے سواستھی سوویدھاؤں کو لے کر بدحال یہ کہیں گے بدحال ویوستاؤں کو لے کر کبھی لوگوں کو الاز نہیں مل پاتا بیٹ نہیں مل پاتا کالابازاری کی معاملے سامنے آتے ہیں اب ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے کہ آپ کا سلوٹ بک ہو گیا ہے اور آپ کا سیٹیفیکٹ بھی آ گیا ہے اور آپ نے ویکسین لگا ہی نہیں ہے ہم لوگ سکوری ویرسطہ کوویڈ ٹوٹوکول کا پالن کیا جا رہا ہے کہ آپ آئیے پر آپ کو سکتے دکھے گے دیا جائے گا دوست کی ضرورتی نہیں ہے کانپور کچھا ہم لوگ اسی جہاں پر ہماری ایچ آر انگیتہ سرپارٹی کا جہاں پر سلوٹ بک تھا اسی ہسٹیل کے میں باہر کھڑا ہوا ہوں اس لگا جلاس پتال ہے کانپور کا وہی کھڑا ہوا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے بھی لوگ ہے بگاہر ماسک وہ سینٹائزر بننی تھی تمام باتیں ہوئی لیکن بڑی بات یہ ہے کہ سکوری سواس پر رکھتا ہے کون دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا اس پر ایک بڑا سوالیا نشان یہاں پر کوئی ماسک پوچھنے والا جائی ہے کوئی سینٹائزر کی چیزیں نہیں ہیں اور سب سے بڑی چیز جس کی بات تکاری ہے کہ بگاہر آپ کے ویچنیشن لگے ہی آپ کو سرٹیفکٹ ملا اس کو بھی ادھکاری بولنے کو تیار نہیں ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھی جب میں نے بات کری کہہ رہے کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا پھر بھی ہم جاج کرائیں گے تو سینٹ سینٹائزر سے نکار رہے وہ ہماری بات نکار رہے وہ کہہ رہے نہیں ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے کہ بگیر کسی کے ویچن لگے تو اس کو سرٹیفکٹ جاری ہو گیا مشال جو آپ نے بات کری جہاں پر سلوٹ اس کا بک ہوا تھا جیسا آپ بتا رہے ہیں اس کے لئے سے خارش کر رہے ہیں تو پرماڑ اگر آپ پرماڑ ان سے مانگیں گے ہمیں پرماڑ دیجئے کہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ اس کا ویکسینیشن ہوا ہے سی سی ٹی وی بھی لگے ہوئے وہاں پر اب جو ویکسی وہاں پہنچا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہ سکتے ہیں ویکسینیشن اسے کیا گیا ہے اور کس طرح کی جائے گی کب یہ جاج پوری ہوگی سی 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 ٹی وی کی بات آئی تو انہوں نے کہا کیا آپ کل میرے پاس آسکتے ہیں کیونکہ ابھی ویکسینیشن کا جو رون ہے وہ بند ہو گیا ہے ابھی سی سی ٹی وی کے لئے ایک بڑی لمبی پرکریہ انہوں نے ہمیں بتائی لیکن کئی نہ کئی شیلنس تب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایک ایس پہلا معاملہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ہے چانپور سے اگر بات کرے اور بھی جلے ہیں بلدامپور ہے نائے بریلی میں ایک ایک دن مہیلہ کو دوز لگا کے سیکٹیفکٹ دے دیا گیا تو اتنی غلدی کس بات کی ہے اگر آپ سب کو دیکسینیشن کی بات کر رہے ہیں صرف آخرے بڑھانے کے لیے آپ فرضی والا کر رہے ہیں اس پر بڑی بات یہ کہ یہ کرنے کون رہا ہے دوسری بات جو معاملی میڈیا میں سامنے آتے ہیں ان کی تو چرچام کر لیتے بہت سارے ایسے معاملے جو میڈیا میں آتے ہی نہیں ہے کہ درشک جھوڑ گئے ہمارے ساتھ جعوید بینگلور سے جعوید اپنی رائے دیجئے جعوید آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں شاید جعوید سے ہمارا سمپرک ٹوڑ گیا واپس ہم آئیں گے ہمارے ساتھ بلرامپور سے ہمارے سمادہ داتا جھوڑے ہوئے ہیں نیرج نیرج بلرامپور میں جو معاملہ سامنے آیا ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے خاص مہمانپور سی ایمو ہیں لکھنوں سے جھوڑ گئے ہیں اے کے شکلہ جی اے کے شکلہ جی بہت سواگت ہے آپ کا اے کے شکلہ جی کی پاس میں آؤں گا اس سے پہلے میں بلرامپور چلوں گا نیرج جھوڑے ہوئے ہیں وہاں سے نیرج بلرامپور میں جو معاملہ سامنے آیا ہے ایک مرط مہیلہ جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کے نام پر سیٹیپیکٹ جاری ہوتا ہے کہ اس نے کرونا کی ڈوز لے لی ہے جی میں آپ کو بتا دوں کہ جو معلہ کو بیکسین لگایا گیا وہ پانچ جون کو ہی اس کا ڈیتھ ہو چکا ہے لیکن سانس بھائی کہ یہ بڑی لاپروائی ہے کہ اس کے دو مہینے چوبیس دن کے مرتب کے بعد اس کو دوسرا دوز دیا جاتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں یہ بڑی لاپروائی ہے اور جب اس کو لے کر یہ خبر جب کینیو نے پرمکٹا سے چلایا تو آنان پھران میں بلڈاپور کے جو مکتر سوسیل کمار نے اس ٹیم گھٹی تھی جس میں ڈاکٹر عروف کمار کی اگوائی میں ٹیم گھٹی تھوکر وہاں بھجنویپور بھگرہ پور گاؤں پہنجی جہاں پر اس کا جاج کیا گیا تو کہیں نہ کہیں یہ پورا معاملہ جو ہے فرجی بیٹس نیشن کا پورے پردیز میں چلنا ہے اور یہ جو معاملے ہیں میڈیا میں جو آ جاتے ہیں وہ سرکھیا بن جاتی ہیں اور اسے کئی معاملے ہیں جو میڈیا میں نہیں آتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ اور بتا دوں کہ جو یہ گھڑنا ہوئی ہے مردے کو بیقسین لگانے والی یہ سب سے بڑی گھڑنا مانی جاتی ہے کیونکہ ایک ہی موبائل نمبر پر تین لوگوں کا بیقسنیشن ہوا تھا اور دو محلہ ہے وہ ان سینٹر پر کچھ دن پہلے ہی اپنا وہ بیقسنیشن دوسرا ڈوج لے لیا تھا اور جو یہ مردے محلہ ہے اس کا دوسرے سینٹر تو اس کو دوسرا ڈوج دے دیا گیا تو کہیں نہ کہیں یہ سازویہ کی بڑی لاپرواہی ہے اور جب اس میں بات کی گئی داکر رہو کمار سے جو جاج کرتا ہے تین کے تو انہوں نے کہا کہ یہ ماندیہ بھول ہے تو ایسے میں سازویہ کی بڑی لاپرواہی ہے نیرج مانوی بھول کیسے کہہ سکتے ہیں جو ویکتی جو ہے محلہ زندہ ہی نہیں ہے آپ اس کا نام اس میں فیڈ کر دیتے ہیں تو ہم یہ مانے کی ایسے بہت سارے معاملے ہیں جو آکڑے پیش کیے جارہے ہیں سارجنک کیے جارہے ہیں جنتہ کے سامنے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا ہے تو پھر ہم اس کی یہ مانے وہ جھوٹ ہیں یا پھر یہ صحیح ہے صحیح اور جھوٹ ہم کسے مانے ہیں دیکھیں اتر پردیس سرکار کے دورہ مہا بریکسنیشن ابھیان کلایا جا رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو آکڑے ہیں آکڑے دکھانے کے لیے صحیح بہت کے دورہ حرجی ویکسنیشن کرایا جا رہا ہے جو دوسرا دول نہیں لیا اس کے موبائل پر سٹیک اگڑ جاری کر دیا جا رہا ہے کہ آپ کو دوسرا دول لگ گیا ہے اور یہ ماندوے بھول کی جو بات ہے ہم آپ کو بتائیں یہ ماندوے بھول کئیسے ہو سکتا ہے آخر جب محلہ ہے ہی نہیں تو ماندوے بھول کیسے ہو سکتا ہے اور دوسری بات کہیں نہ کہیں جو سمبندی تارکاری ہیں ان کو بچانے کے لیے صحیح بہت کے طرف سے پورا کھیل کھیلا جا رہا ہے بلکل ہمارے ساتھ ایک ہے شکلہ جی پورا سی ایم او ہے لکھنو سے جڑے ہوئے ہیں ایک ہے شکلہ جی آپ نے پورا معاملہ سنا پہلا کانپور کا دوسرا بلرامپور کا کانپور میں آپ کو ویکسن بھی نہیں لگی اور اس کا سیٹیفیکٹ آ جاتا ہے اور بلرامپور میں محلہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کو دکھاتے ہیں کہ آپ کو دوسرا ڈوز لگ چکا اس کا بھی سیٹیفیکٹ جاری ہو جاتا ہے تو سر کیا مانے جو ڈائٹا فیڈنگ میں جو لوگ لگائے گئے ہیں وہ ٹرین نہیں ہیں اس وجہ سے ایسی جانکاریاں جو سامنے آ رہی ہیں اور جو سرکار آکڑ جاری کر رہی ہے وہ غلط ہیں پھر کہنا چاہوں گا کہ ٹرین میں اتنی زیادہ سرکشہ رکھی گئی ہے کہ آپ کو پہلے ریجسٹریشن کرانا پڑتا ہے ریجسٹریشن کرانے کے بعد جب پجرکٹ ہو جاتا ہے تو جس دن آپ ٹرین لگوانے جاتے ہیں اس دن آپ کے ٹیلی فون سے میسج دیا جاتا ہے وہاں سے آپ کے فون پر او ٹی پی آتا ہے او ٹی پی آنے کے بعد آپ تب ٹرین لگاتے ہیں ٹرین لگنے کے بعد میسج آتا ہے اور جو آپ لوگ بطا رہے ہیں ایسی کوئی گھٹی ہے ایسی کچھ گھٹی ہے ساہمde ہیں یہ تو وہ تتناہی محبی بھولو یا کیوں کہ بڑی سنگیاں میں جب ٹی کٹران ہوتا ہے جتے ہیں بڑی سنگیاں میں وہ لوگ کائرگر میں لگایا جا رہے ہیں جو پرشترین لگی نہیں ہے لیری بیچس تو اس میں پرائے جلدبا جی میں یہ ان کو اگر آکڑ بڑھانے تو ہو تکتا ہے کسی نے جاربوز کے اپنے آکڑ بڑھانے کا کھیل دکھانے کے لئے کیا ہو لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں سرکار کی عدد کوئی منشا ہوگی لیکن اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں سوچنا ہے ایک 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 سکلہ جی سرکار کی منشاہ پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں سوال اٹھا رہے ہیں جو جو لوگ جس کام میں لگائے گئے ہیں جو پرشاسن ہے سوال پرشاسن جن کی ذمہ داری پر پورا یہ ویکسنشن سینٹر ہوتا ہے اس نے رکشک ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی لوگ ٹیکہ لگانے والے ہوتے ہیں ڈیٹا فیڈنگ والے ہوتے ہیں ان کی علاہ پروائی ہے اور جیسا آپ نے بتایا کہ اب سیکنڈ روز لینے جب جاتے ہیں آپ کے موبائل پر اٹی پی آتا ہے اس اٹی پی کو دینے کے بعد ریفرنس آئی ڈی سلوٹ آئی ڈی اس کے بعد ہی آپ کا ٹیکہ لگتا ہے یہ سب چیزیں بھی نہیں ہوئی اور آپ کا ٹیکہ بھی لگ گیا آپ کا سرٹیفکیٹی فون نے پہنچ جاتا ہے تو سر یہ مانوی بھول کیسے مانی جائے سارے نمبرز الگ الگ ہوتے ہیں یا پھر آپ جتنے میں نمبر سلوٹ بک ہے سب کو آپ میسج کر دیتے ہیں آپ کوئی جانکاری نہیں وہ آیا بھی ہے نہیں آیا ہے میرے ہسپیرل میں یہ دو ہسپیرل دیں میرے سمبتھ ہیں جہاں پرتے دن ٹیکہ کروڑ ہو رہا ہے لیکن ہم لوگ پوری سریشت کرتے ہیں کہ غلط ٹیکہ کروڑ نہ ہو بھی نہ پچی کروڑ کرنا ہوں لیکن ایسی گھٹنا ہی بھی آ رہے ہیں کہ لوگ میسج لے کے آتے ہیں کہ ہمیں دوسرا ٹیکہ کروڑ ہو گیا انہوں کا نہیں ہوا تو ان کو ٹیکہ کروڑ کا سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے پریشانی ہو رہی ہے کچھ لوگ آئے ہیں کہ ہم لوگ تو اچھا کہتے ہیں میں وہ ٹیلی فون آیا کہ آپ کے بار راشن پہنچا ہے نہیں پہنچا تو کہیں نے کہیں کچھ نہ کچھ کسی لیوکر ہو سکتا ہے کمیوں یا ورکر جو کام کر رہے ہیں جو پریشکتیب نہیں ہے جو سرگاری تربچاری نہیں ہے ان کو اسی کام کے لئے ٹکھا گیا وہ کئی کچھ ڈربڑی کر رہے ہوں اس لئے سرگار کو دیکھنے کیا ہو شکتا ہے یا بلکل اور جن کی ذمہ داری ہے ان کو اپنی ذمہ داری سبھجنی ہوگی اس کا جو کام ہے اپنی کام کو ٹھیک سے کرنا ہوگا وشال کانپور سے بنے ہوئے مارسد وشال جیسا کی آپ نے بتایا بھی آپ سینٹر کے اندر بھی گئے تھے ان سے باتچیت بھی کی تھی وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ گلتی ہو سکتی ہے ایسا ہے پہلے تو انہوں نے گلتی نہیں مانی پھر ان کا ہم جاج کریں گے وشال یہ بتائی جو جس کا ٹکا نہیں لگا ہے ویکسین نہیں لگی جو ہمارے ایڈمین اچ آر ہے کے نیوز میں تو اب وہ کیا کریں گی اب ان کے پاس ویکل بھی نہیں بچتا ہے دوبارہ ویکسنیشن سلوٹ بک کرنے کا وشال ہم چاہیں گے آپ اپنے فون کو ایک بار انمیٹ کر دیں تاکہ آپ کے آواز ہم تک پہنچ پائے انشاءال آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے چاہیں گے آپ ٹیلی فون کو ایک بار انمیٹ کر دیں تاکہ آپ کے آواز ہم تک پہنچ پائے جی آپ کے آواز آ رہی ہے ہماری ایڈمین اچ آر کیا بھی اب بات کریں اس سے پہلے ہمارے آئی ٹی میں سیوگی تے وکاش شرما ان کے بھی پادر اور مدر کا میسیج آ گیا تھا کہ آپ سے ویکسین لگے ہو وہ بیچارے گھر بیٹھے تو انہوں نے ریسٹیوشن تک نہیں کیا تھا اب مانوی بھول اگر وہ ہے تو ہر بار یہ مانوی بھول ہوگی اور ہر کوئی ویکسین ہے اسی لیے آپ بیکھیں چارکٹ بہت بڑے بڑے سکر کر دی ہے سی ایم ایس کیا کر رہے ہیں سی ایم ایس کیا کر رہے ہیں نوڑل ادھکاری پانچ پانچ بنایا گئے ہیں جہاں پر اس کے بعد یہ کرونا کو بہت ہاری لیا جا رہا تھا یہ نہیں اس پہ ایسے لڑیں گے اور اس طریقے سی تیاریاں ہیں وہ تیاریاں کہاں ہیں اگر آپ کو مانوی بھول کی بات بتا رہے ہیں سی ایم او صاحب نے کہا کہ ریسٹیوشن تک ہے پور سی ایم او ہے کہ شکلہ جی بہت مریش تکستر کی ہے بات ہوئی کہ کہیں کہیں اس باتیں آ رہی ہیں لیکن یہ باتیں ہم لوگ کے جو لائٹ میں آ جاتی وہ تو سب کو پتہ چل گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کانپور شہر میں یہ بہت بڑا کھیل شل رہا ہے اس سے پہلے اٹھی پیسی آٹکس کی اگر مات ہو تو اس کا بھی کھلا سا ہوا تھا بلکل کتنی مانوی بھول ہوں گے کبھی آپ کا کالا بازاری کا معاملہ سامنے آتا ہے کبھی ڈیٹ آکسیجن کو لے کر معاملہ سامنے آتا ہے کبھی جو دوائیوں کی سپلائی کو لے کر معاملہ سامنے آتا ہے ایک درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں امیش جین میرٹ سے امیش اپنی رائے دیجئے نمسکار صاحب نمسکار صاحب میں یہ کہنا چاہتا کہ میں یہ کہنا چاہتا کہ میں یہ کہنا چاہتا کہ سرکاری سسٹم بلکل بگڑ چکا ہے یہاں پر سسٹم کچھ نہیں رہا ہے پر بھی ٹھیکہ کرن ہو رہا ہے ساتھ سے بیواغ میں کوئی ساتھدانی سے کام نہیں کر رہا ہے بلے وہ کو ٹھیکہ لگا دے جاتا ہے اور کوئی جان نہیں جی رہا ہے اس لیے کرکاری کام جو ہے بلکل چاہتا ہوں چکا ہے اور جو منتری لوگ ہیں وہ جان نہیں جی رہے ہیں وہ بیروکریسی ہے وہ انہیں بہتا دیتی ہے یہ اچھا کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پر کام کچھ نہیں ہو رہا ہے سرکار کو سختی سے کام لینا پڑے گا بلکل کام جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو رہا اس میں لاپروہی بڑھتی جا رہی ہے اور لگاتار یہ ساری خبریں کی نیوز آپ کو دکھاتا رہتا ہے ایک برک کا وقت ہے برک کے بعد ہم اسی پر بات کریں آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی دور کتنا بھی جا اس زبان سے دور ناچا پاؤ گے اور اس بار ہم آپ کو بتائیں گے برہمڑوں کی راجنیت کے بارے میں کہتے برہمڑ ستہ کی ماسٹر کی ہونے کے بعد اب بن گیا ہے ووٹ بینگ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی مرک کے بعد آپ کا سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں صبح بولے گا جہاں بات کر رہے ہیں ویکسینیشن کو لے کر لاپروہی کا ماملے سامنے آیا ہے چوکانے والا ماملہ سامنے آیا اپنے ویکسین لگائی بھی نہیں ہیں اور آپ کے پاس سیٹیفیکٹ آ رہا ہے اور یہ ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے ماملے سامنے آ رہا ہے فیلال ابھی ہم بات کانپور اور بلرامپور کو لے کر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پورو سی اے مجھوڑے ہوئے ایک اے شکلہ جی لکھنوں سے ان کے پاس آئیں گے اے شکلہ جی سوال اب یہ بنتا ہے جس کے پاس سیٹیفیکٹ آ گیا ہے کہ آپ کی ویکسین لگ چکی ہے اس کو ویکسین نہیں لگی ہے اب وہ کیا کرے گا اے شکلہ جی کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں اے شکلہ جی سوال یہ ہے کہ جس کے پاس سیٹیفیکٹ تو آ گیا کہ آپ کو ویکسین لگ چکی ہے اور اس کو ویکسین لگی نہیں ہے اب وہ کیا کرے گا وہ سلوٹ کیسے بک کرے گا وہ جا کر کے جہاں تے فون آیا ہے یا جہاں پر اس کا ایریا ہے جہاں ریسیجن کر آیا ہے وہاں لے کے چکیت کرے ادھا مجھے نہیں آیا اس نمبر دے تیلیفون آیا ہے تو کریکشن ہو جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں لیکن جو مجھے فیڈبیک مل رہا ہے کہ جو لوگ اس میں لگائے گئے ہیں وہ انٹرین لوگ ہیں اور وہ پتہ نہیں کن کارنوں سے اس طریقے کا کر رہے ہیں جو سرکار دیشہ بھی خراب ہو رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بینہ ٹکر لگے میسج جانا ہی نہیں چاہیے بلکل لیکن آپ میسج کیسے بیش دے گی سرکار لیکن آ رہا ہے یہ بھی صحیح بات ہے دیت دیکھنے کی بات ہے کہ ایسی پلپریت کیوں ہو رہا ہے ایسی کٹنا ہے کیوں ہونے بینہ ٹکر لگے میسج جانا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی سنسا ہے میسج کی آدھار کر سرکار دیشہ بات ہے یہ بات کی سماؤں ہے پورا فلپر سسٹم دیکھنا چاہیے ٹکہ کرنے میں اس طریقے کی مجھا یہ کھلوڑ نہیں ہونا چاہیے بینہ ٹکہ لگے سرکار جانا ہی ہو جائے میسج چلا جائے سیمس چلا جائے ایسا ہوا پوٹی کا لگے آئے تو جہاں جاتے وہ بھی سوال پوچھنے یہ دیکھنے کی بات ہے چاہ سکت کیوں ہو رہا ہے چونکہ ہم نے ناغریکوں اس کو جا کے لیے ناغریکوں کو ایسی بیوستہ نہیں کی جانے چاہیے انہیں پرشانی ہو یہ کہنا چاہوں گا لیکن ایک ہے شکلہ جی جیسے آپ نے کہا کہ جن کا ویکسین نہیں ان کو ویکسینیشن نہیں ہوا ہے اور ان کے پاس میسج آ گیا ہے وہ شکایت لے کر جائیں ہمارے جو سہیوگی ہیں سمادہ داتا ہیں وشال اس وقت اسی سینٹر پر کھڑے ہوئے ہیں اس سینٹر کے اندر جو نے رکشک سے ان سے بات کرنے بھی پہنچے تو ان کا تو صاف کہنا ایسا ہوئی نہیں سکتا اگر وہ پیڑیت وہاں پر جائے گا تو اس کی سنوائی کیسے ہوگی جو ہمارا ریپورٹر سمادہ داتا وہاں موجود ہے اور ان کے پاس جاتا ہے وہ اپنی گلتی ماننے کو تیار نہیں ہے اور جب زیادہ ان سے کہا گیا تو کہتے ہیں ٹھیک ہم جاج کریں گے دیکھیں گے تو پیڑیت جائے گا کیا لگتا آپ کو اس کی سنوائی ہوگی یا وہ اس کو بھٹکنا پڑے گا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سامانے تھا اگر گریز سسٹم سے کوئی گلتی ہو رہی ہے اور اتنے بڑے پبلک پلیٹسام کرتے ہیں تو سامانے تھا لوگ اپنی گلتی نہیں باتے لیکن آپ کو اپنی بات کہنے پڑے گی فورٹ بھولی کہنے پڑے گی بھائی ٹکا نہیں لگا ہے آپ ہمارے جانچ کر لیجے کار ٹکا لگا ہے کس طریق کو لگا ہے وہاں پر لوکل بھی رکارڈ ہوتا ہے جب ٹکا کرنے ہوتا ہے بلکل جیسے ٹکا کرنے ہوتا ہے جیسے وہاں بھی رکارڈ ہوگا بلکل بلکل ہوگا ہاں وشال بنے ہوئے وشال کے پاس ایک بار پھر سمائیں گے وشال جیسا آپ بتا رہے تھے آپ اندر گئے تھے پھر پہلے تو ماننے کو تیار نہیں ہوئے کہ گلتی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جانچ ہوگی کیا اب وشال کیا لگتا ہے آپ کہاں جائیں کس سے کہیں کیونکہ جب آپ آپ سے اس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں تو پیڑی دگر جائے گا اپنا ایویکسینل لگوانے کے لئے اس سے پھر بھی وہ ایسی باتیں کریں گے ٹھیکہ بہت ضروری ہے یہ بتایا کیا تھا لیکن کتنا ضروری ہے اس پر یہ پتا ہے ہم لیکن شکایت کریں گے پھر ہم اگر یہ چل گئے ہم میڈیا بندو ہیں ہمیں سب پتا ہے اب ادھکاریوں سے کہہ لیں گے لیکن بات اگر میڈیا کو ہٹا کر ریکھی جائے اگر میں جنون میں نے نہیں بتایا کہ میں کس سے میں نے اس کا کہا کہ میری ایک بہن نے ٹھیکہ بک کرایا تھا سکینڈ ڈوست کا اس کو لگا میں سٹیفیکٹ آ گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک اچھا ایسا ہوا ہے تو میں یہ بات کروں گا سب نے کہا اچھا آپ چکر لیجی شاید وہ آئی ہوں کہتے ہیں آپ ہی کو نہیں پتا ہے وہ نہیں آئی تو کیسے لگ گیا پھر وہ انجھانے والی بات ٹھیک ہم جانچ کریں گے آپ کلا جائیے گا اگلے دن کا سمیت دینا اب آپ سمجھیں اگر میں بتاؤں کہ میں میڈیا کا ہوں تو تب 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 ترنت کام کر دیں گے اور جو راہ چلتے لوگ ویکسین لگانے کی بات کہ آپ کو ویکسین لگے کہ ان کا کیا ہوگا کسی کو پہلا ہی مل گیا ہوگا تو کیا کرے گا سکین ڈوس لگ گیا اب ان کو تیسی دور پیسے لگا جائیں گے کووین پوٹل اسی پوٹل کے مادن سے چلنا ہے کوئی ادھکاری بولنے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ کووین پوٹل میں ایک فون میں چرنے پر آپ کے ویکچین لگے گی نہیں لیکن شکایت کس کو دیں گے کیا وہ سی ایم او کو دی جائے یا وہاں پر نکشک جو نام اس میں دیا گیا رنجنہ نام دیا گیا کہ ان کی شکایت کی جائے اس میں شکایت کس کی جائے اگر شکلا جی یہ بھی بتا دے گی شکایت کس کو کی جائے یا کس سے پیچھا جائے زمیدار جو ہے نرکشک ہے اسے شکایت کی جائے نرکشک اگر سنتے نہیں تو سیموں کے پاس بھی جائیں گے اور سیموں بھی نہیں سنتا ہے تو ہم اس کے بعد ڈی ام کے پاس جائیں گے ایک پروسیزر تو ہے ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ لگائے گئے ہیں ڈیٹا فیڈنگ کے لیے ویکسین لگانے کے لیے کیا وہ انٹرینڈ ہیں وہ ان کو ٹھیک سے ٹرین نہیں کیا گیا یہ بھی بڑا سوال ہے شکریہ ویشال ہم سے شوڑنے کے لیے نیراج آپ کا بھی شکریہ اور ایک کے شکلہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو صبح بولے گا ہم بات کر رہے تھے ویکسینیشن کو لے کر جو چوکانے سامنے آ رہے ہیں جہاں ویکسین آپ کو لگی نہیں ہے سیٹیفیکٹ پہنچ رہا ہے فیلال آج کے لیے تنہی دیکھتے رہی کے نیوز انڈیا نمسکال